ملک میں کرونا سے مزید سنتی سفراد انتقال کر گئے مجموعی اموات 21,977 ہو گئیں 24 گھنٹے میں 1,050 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ 2,55 فیصد رہی کل سے سندھ میں پرائمری سکول کھولنے کا اعلان ہمیوزمنٹ پارکز، جیمز اور مزارات بھی 28 جون سے کھل جائیں گے سندھ میں ویکسین کی کمی کے باعث آج ویکسینیشن سینٹرز بند رہیں گے لہور میں ویکسین لگوانے کے لیے شہریوں کا حجوم بے پھرے شہری اندر داخل ہو گئے ہنگامہ بڑھنے پر انتظامیہ نے پولیس بلالی ویکسینیشن روک دی یاسمین راشد کہتی ہیں ایسٹرازنکہ کے علاوہ تمام ویکسینز دستیاب ہیں فیصل سلطان نے بتایا کرونا ویکسین کی دس لاکھ سے زائد خوراکیں موجود ہیں آج چین سے مزید پندرہ لاکھ خوراکیں پہنچ جائیں گی منگل کو پچیس لاکھ اور تیس جون تو تئیس لاکھ خوراکیں آنے کا امکان ہے سپر سونک رفتار کے ساتھ اپنے ہر بیان پہ یوٹن لے لیتے ہیں تو اس لیے جو بھی وہ بیان دیں گے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا چونکہ جب وہ اس بیان پہ یوٹن لیتے ہیں تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں یوٹن لینے والے وزیر آزم کے کسی بیان پر یقین نہیں کر سکتے ایسن اقبال کا عمران خان کے انٹرویو پر ردعمل بولے امریکہ اور بھارت سے مذاکرات کی اطلاعات غیر ملکی ذرائع سے ملتی ہیں حکومت پارلیمنٹ کو اعتماد ملے بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں بھارت کی دخل اندازی پر تحفوزات کا اظہار کر دیا افغان نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں صاف صاف کہہ دیا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے قومی سیملی جلا سے خطاب میں کہا افغانستان میں 38 مقامات پر لڑائی ہو رہی ہے دو تین ماہ بہت اہم ہیں سیاسی جماعتیں تلقیان ختم کریں دو تین مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہم سب پولٹیکل پارٹیز کو آنے والے وقتوں کی سیاسی صورتحال پر تیاری کرنی چاہیے ہم جی افغان بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں اسلاح الدین صاحب 88 فیصد کر دی ہے مزید 22 فیصد 30 جون تک کر دیں گے کشمیریوں کی قربانیاں اور پاکستان کی سفارتی کوششیں کیا مہم رنگ لارہی ہے کیا نرندر مودی نے ہار مان لی بھارت سرکار نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق پانچ اگست کے اقدامات کی واپسی پر غور شروع کر دیا 24 جون کو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر کل جماعتی جلاس بلالیا کشمیری رہنماؤں کو بھی مدعو کر لیا نون لیگ نے انتخابی اصلاحات سے متعلق کل جماعتی کانفرنس کے لیے رابطیں شروع کر دیئے بلاول بھٹو اور فضل الرحمان نے اے پی سی بلانے کی حمایت کر دی بلاول بھٹو کہتے ہیں اے پی سی آزادانہ انتخابات کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہے پریسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ جو راستہ وہ بنا کر اسمبلی کے اندر داخل ہوئے تھے اسی راستے سے گھر واپس جائیں کیونکہ عوام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے وزیراعلہ بلوچستان اعتماد کھو چکے گھر چلے جائیں شاہد خاکان اباسی کا مطالبہ بولے سپیکر کی موجودگی میں کبھی اپوزیشن لیڈر پر حملہ نہیں ہوا جس طرح اسمبلی کا گیٹ توڑا گیا اس کی مثال نہیں ملتی عبدالغفور حیدری نے پورام احتجاج کرنے والوں پر بکتر بند چڑھانے کا الزام لگا دیا نسلہ ٹاور کو فوری طور پر گرائے جائے مالک ہلوٹیز کی رقم تین ماہ میں واپس کرے سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت عظمہ کے مطابق نسلہ ٹاور کی زمین کو غیر قانونی طور پر رہائشی سے کمرشل میں تبدیل کیا گیا رقبے میں غیر قانونی اضافہ کیا گیا سرویس روڈ پر بھی قبضہ کیا گیا پانی چوری کا بڑا ملزم وزیر بلدیات ناصر شاہ کے ساتھ پانی چوری کا نیٹورک چلانے والے شکیل مہر کی ناصر شاہ کے ساتھ تقریب میں شرکت ملزم کے خلاف کئی مقدمات بھی درج ہیں سما کے سوال پر ناصر شاہ بولے شکیل مہر ان کے ساتھ تقریب میں نہیں آئے ملزم زمانت پر نہ ہوتا تو گرفتار کروا دیتا لڑکانہ میں آوارہ اور خونخار کتوں کی بھرمار ایک ہی روز میں ستائیس شہریوں کو کاٹ کر زخمی کر دیا گیارہ بچے بھی نشانہ بنے سوابی میں چچا اور بھتیجوں کے درمیان زمین کے تناظر پر فائرنگ چار افراد جان سے گئے دو زخمی ہو گئے زخمیوں میں نو سالہ بچی بھی شامل گجرہ والا میں گیارہ سالہ طالبہ سے زیادتی کے بعد قتل کا گرفتار ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک ہو گیا پولیس کے مطابق جائے وکوا کی نشاندہی کے لیے لے جاتے ہوئے ملزمان نے حملہ کیا مقابلے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی مارا گیا انصاف کیوں نہیں مل رہا کوٹری میں مبینہ زیادتی کی شکار خاتون پولیس اہل کار کی خودکشی کی کوشش خاتون نے الزام لگایا ملزمان بلیک میل کرتے رہے انصاف کے لیے آر پی او آفیس گئی تو رشوت مانگی گئی ایس ایس پی جام شروع نے نوٹس لے لیا ڈی ایس پی کو تحقیقات کا حکم دے دیا مشہور ہونے کے چکر میں سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے لالا موسا پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے دو ٹک ٹاکرز کو گرفتار کر لیا اسلحہ برامل لال بادشاہ دیسی سندھڑی چونسا انور رٹول ایک چھت تلے عام کی چوالی سے زائد اقسام ہیدر آباد میں ورچول منگو فیسٹیول پھلوں کے بادشاہ کی پیداوار میں اضافے اور درختوں کی حفاظت کے گر بھی بتائے گئے موسیقی